تمام ان تینوں میں سمٹ کے آ جاتے ہیں کونیاتی دلیل دلیل غائی دلیل وجودی جتنی دلیلیں ہیں سمٹ کے ان تین میں آ جاتی ہیں حالانکہ بے شمار اسطلاحیں استعمال ہوئی ہیں بے شمار تعبیرات ہیں بے شمار دلائے اس کے بعد اس مفقر نے ان تینوں دلیلوں پر تنقید شروع کی اور تنقید کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچایا کہ کہا یہ تمام دلیلیں بیکار ہیں ان سے تو خدا ثابت نہیں ہوتا عجب مغالطہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نکتے کی غلط ہی تعبیر کی جائے اور پھر اس تعبیر پر اعتراضات وارد کیے جائیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے کسی چیز کی غلط تقریر کیجئے غلط تعبیر کیجئے اس کی تشریحی غلط کیجئے جو پوائنٹ ہے اسے غلط طور پر ایکسپلین کیا آپ نے لفظیں غلط استعمال کی اور پھر اس پر اعتراضات شروع کیے تو ہو جائے گی نا مشکل اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ واقعاً تعبیر بھی صحیح ہے یا نہیں آپ جو نکتہ پڑھیں وہ نکتہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر صحیح ہے تو وہ نکتہ صحیح طور پر پیش کیا گیا یا نہیں اب یہ جسے کہتے ہیں کاسمولوجیکل ایویڈنس یعنی کونیاتی دلیل وہ علت و معلول پر مبنی دلیل ہے قانون علت و معلول قوز ان ایفٹ کے قانون پر مبنی ہے کل اسی کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے کہ ہم اگر یہ غور کریں یہ کائنات جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ مصنوع ہے یا لا مصنوع یہ مخلوق ہے یا لا مخلوق خالق تو بہرحال نہیں ہے آپ میں سے کسی نے اپنے آپ کو بنایا ہے میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے اس چیز نے یہ جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اس دستگاہ کو کسی نے بنایا ہے یہ یوں ہی بنی ہوئی بنی بنائی دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز بنائی گئی ہے خود سے تو نہیں بنی ہوئی ہے اب یہ دلائل یہ کریکٹرسٹکس جو اس کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ خود سے بنی ہوئی نہیں ہے ہمیشہ سے اسی طرح وہ بہت سے ہو سکتی ہے اس کی ساخت اس کے اندر مقصدیت کا پایا جانا اس مقصد کا اس ممبر سے جڑا ہوا ہونا یہ ادھر کیوں جھکا ہوا نہیں ہے ادھر کیوں جھکا ہوا ہے ادھر اس لیے جھکا ہوا ہے کہ یہاں پر زاکر بیٹھے گا خطیب بیٹھے گا یہاں سے اس کی آواز کو دور تک پہنچانا ہے مجمع کی آواز کو نہیں پہنچانا ہے اس کی ساخت اس کی جہت اس کی غرض و غایت ہر چیز بتاتی ہے کہ یہ چیز مخلوق ہے مصنوع ہے بنائی گئی ہے تو بحث یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات مصنوع ہے یا لا مصنوع مخلوق ہے یا لا مخلوق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مصنوع ہے تو کوئی سانے ہوگا مخلوق ہے جو کوئی خالق ہوگا آج تک یہ ثابت نہ ہو سکا کہ یہ کائنات لا مصنوع ہے آج تک لا مصنوع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے مصنوع ہونے پر ہر ذرہ دوسرے ذرے سے ایسا ربط رکھتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ربط پیدا کرنے والا ہے ورنہ اگر کوئی ربط پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو خود سے ہم ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہو سکتے تھے ہر جس کائنات کا سورج کہاں ہے زمین کہاں ہے چاند بیچ میں ہے نہ ادھر آتا ہے نہ ادھر جاتا ہے ستارے سیارے بکھرے میں ہر ایک کی اپنی جگہ ہے وہ نہ اپنی جگہ سے ذرا ادھر ہو سکتے ہیں نہ ذرا ادھر ہو سکتے ہیں کس کے دست قدرت نے ان کو ان جگہوں پر رکھا ہے کون سی وہ رسیاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر انہیں اپنی جگہوں پر رکھے ہوئے ہیں اب ذہن بشری اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ قوتیں آئین آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہیں کوئی فیزکس کا سٹوڈنٹ کسی فیزکس کے پروفیسر یہ کہے کہ صاحب باقی سب چیزیں تو نظر آتی ہیں لیکن جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ویک نیوکلئر فورس ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی میری آنکھیں کمزور ہو گئیں دیکھتے دیکھتے ہی یا نہیں ہے ان آنکھوں سے نظر آ سکتی ہے ان آنکھوں سے زمین نظر آتی ہے ان آنکھوں پر زمین پر گرتا ہوا سیب نظر آتا ہے ان آنکھوں سے اور بہت کچھ نظر آتا ہے ان آنکھوں سے ہمارا وجود اس زمین پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم اس زمین پر کھڑے ہوئے اس لیے ہیں صحیح سلامت سیدھے اس لیے کہ کوئی فورس ہے یہ تمام آثار بتاتے ہیں کہ یہ فورس ہے کیسا بددیانت ہے وہ ذہن جو زمین کی قوت نادیدہ کا اعتراف کرتا ہے اور اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والی قوت نادیدہ کو صرف اس لیے انکار کرتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتی موحفظ 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 بلندر سلاما اس آنکھ سے نہیں نظر آتا خدا اس کی آواز ہمیں ان کانوں سے نظر سنائی نہیں دیتی لیکن پھر ہماری جانے قربان ہو جائیں میں ایک مثال ایکسپلین کرتے کرتے ہماری جانے قربان ہو جائیں ان ہستیوں پر جنہیں اللہ نے اپنی مکمل نشانی بنا کے بھیجا ہے یہ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے اجتا جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کی بھی بیچاری عقل بیچاری عقل عجیب تفاوت کا شکار ہے عجیب تحافت کا شکار ہے ہر ذرے کو اللہ کی نشانی مان لیتے ہیں ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے پیڑ اللہ کی نشانی ہے سورج اللہ کی نشانی ہے چاند اللہ کی نشانی ہے اور وہ جس کی دعا سے سورج پلٹ آئے وہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے وہ جس کے فیض و کرم سے ذرے کو زبان مل جائے وہ ہمارے ہی جیسے ہیں اللہ کی نشانی ہے وہ ہمارے جیسے ہیں اب یہ بحث آئے گی کہ ہمارے جیسے ہیں یہ تبہم ہے یا حقیقت مغالطہ ہے یا حقیقت اور ہمارا یہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے نہیں وہ خدا جیسے ہیں خدا نہیں ہیں مگر خدا جیسے ہیں خدا نے بنا